اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلٹ گینے سور میں محمد بلا ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی وائف کو ان کے سسرال والے لے کے چلے گئے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے یعنی ان کو انہوں نے اتنا نظرانداز کیا کہ ان کی بیوی تک کو جو ان کے نکاح میں تھی ان کو لے کے چلے گئے ہیں تو یہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اس پوری داستان کی پیشے کیا اس کا پسمندار اسلام علیکم اچھا جناب علی آپ بتا دی جگہ کیسے ہوا یہ سب کیا پسمندار اسوا کے گا بھائی میں کام پہ تھا ادھر گار گیا ہوں دادی اور اس کی نانی اور اس کا باپ لڑکی کو لے کے چلے گے گار میں دو تین بار ان کے پیچھے گیا ہوں صلاح کرنے کے لیے تو انہوں نے میں سے صلاح نہیں کی ہے بعد میں کہتے ہیں تم ادھر آو گے تمہیں مار دیں گے پولیس میں پڑھا دیں گے میں پھر ادھر آ گیا اب وہ بیج نہیں رہی اب کہتے ہیں ہم کو طلاح چاہیے ادھر وہ دندہ کراتے ہیں لڑکی اچھا تو میں لگا ہے ابھی تک وہ آپ کے نکاح میں ہے جی ابھی نکاح میں ہے میں اس کو ایک نوٹس دے دی اطلاق تو آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے غلط فیل کروایا جا رہے ہیں وہاں پہ جی غلط تو آپ کیسے چھپ کر کے بیٹھے ہیں آپ کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا وہ سلوک ہو رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں میں کیا کروں پھر میرا کو یہ ہے نہیں میں کہتا ہے یہ چیلنگ پہ ہر کام ہو جائے اور پاسے گمین کو اکل ہے تو آپ عدالت پہ جائیں یا ان پہ کیس کریں اس طرح کچھ کریں یا پھر طلاق دیں آپ ٹھیک ہے طلاق میں دے دوں گا کہ کیا پیغام ہے دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ پہلے بھی رڑکی طلاق شدہ تھی نیر بانی لوگ ہے اب ادھر کوئی ان کے گاڑ میں بیانہ کرے یہ بندے سب بیج جائے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے معاشر کا ایک علم ہے کہ ان کے خود سسرال والے خود ان کی نانی اور دادی اور باپ جو ہیں ان سے بدفعلی کروا رہے ہیں ان کا یہ ایسا کہنا تھا اور ابھی تک وہ خاتون جو ہیں ان کے نکاح میں بھی ہے اور انہوں نے بھی طلاق کا نوٹس دے دیا ہے